اسلام علیکم میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویچ سبا یوٹیوب چینل آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے کا ایک ترکیس ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کی ریسیپی بہت ایزی ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے 15-20 منٹس میں ہی ڈیزرٹ پریڈی ہو جاتا ہے تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یمی ڈیزرٹ یہاں میں نے ایک پیکٹ سووئیوں کا لیا تھا جسے میں نے کرشٹ کر لیا ہے اس طرح سے تھوڑا سا توڑ دیئے میں نے یہاں ہم نے والز کا کنگ کلفا دیا ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی کریمی ہوتا ہے آپ اس کے علاوہ بھی کوئی لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں بہت میں نے والز کا یوز کیا ہے بہت مزیک ہوتا ہے یہ یہاں میں نے سکس ٹیبل سپون کی قریب میں نے چینی لیا ہے دس سے بارہ عدد میں نے بادام لیا تھے جنہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے باریک کٹ کر لیا ہے فور ٹیبل سپون کی قریب میں نے گھی لیا ہے ایک کپ دودھ لیا ہے تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کا یمی ٹرکش ڈیزرڈ یہاں میں نے ایک پین لیا ہے پین میں ہم ایٹ کر دیں گے گھی گھی کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے گھی میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سویہاں بھونے ہیں تکریباً ایک سے دو مینٹ ٹھر ہم اس میں چینی عیک کر دیں گے پلس ہم اس میں دودھ کر دیں گے یہاں سمیہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چینی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک چینی کو ملت ہونے دیں گے لوپ نیم پہ کوک کریں گے چینی ملت ہو چکی ہے اب ہم دودھ کو برائے کر دیں گے بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی ہی ڈیزرٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزکا ہوتا ہے ہم نے اس کی سلو رکھنی ہے دودھ ڈرائے ہو چکا ہے اچھے سے اور سوئیاں ہماری کو کو چکی ہیں فرس سٹیپ ہمارا ریسپی کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نے ایک باول میں نکال ہوں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے ہمیں اس پر فریج میں رکھ دیں گے یہاں میں نے کلفا کے سلائس کر لیا ہے اب ہم ایک ایک سلائس لے کے اس طرح سے ایک ٹیرم کلفا کی رکھا دیں گے اس طرح سے کمپلیٹ ایک لیئر لگ جائے گی کلفا کی اگین ہمیں ایک لیئر لگا دیں گے سوئیوں کی اچھے سے سیٹ کر لیں گے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ کمپلیٹ اس کی ایک لیئر بن جائے اب ہم اس میں لاسٹ میں کلفا اٹ کر دیں گے ایک تھک لیئر لگا دیں گے کلفا کی اچھے سے سپریٹ کر دیں گے یہاں میں نے لاسٹ لیئر بھی لگا دی ہے کلفا کی اسے اچھے سے میں نے سپریٹ کر دیا ہے اب ہم اس پر تھوڑا سے بادام سپرنگل کر دیں گے اگر آپ کے پاس پستہ ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں اسے فریج میں رکھ دوں گے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہاں ٹرکش ڈیزرٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے یہ چلڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اس کی ٹیسٹ کا بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے دچھرے اسے کٹ کرتے ہیں پلیٹ میں سرف کرتے ہیں یہاں میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے تھوڑا سا اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ کیسا بنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ بہت مزے کا بنا ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں آپ بھی کسی دعوت میں بنا سکتے ہیں کسی پارٹی میں بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس میرے چیزر کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کی ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں مشیع پیر ملتے ہیں شیعہ پیر نب تکwait ملتے ہیں موسیقی